اسلام علیکم دوستوں آپ کا خوش آمدی تھا ہمارے چینل اورگانک ٹیچنگز پر ایک بہترین وظیفہ میں لے کر آیا ہوں جو اللہ ما شاء اللہ اللہ کی برکت سے آپ کی عجیب کبھی خالی نہیں ہوں گی تو یہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کا تجربہ ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہے اللہ ہمارے مالک ہے اور ہم سب کو ایک دن لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے تو یہ وظیفہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی پیسے کسی سے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں اور جب آپ پیسے کسی کو دینا ہے کسی کو پیمنٹ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو جو ہے آپ کو جو ہے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ پڑھنے سے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو آپ کے مالی نقصان ہو رہا ہے تو وہ نقصان کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا کریں انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو ہے یہ پیسے دیتے وقت دھیمی آواز میں پڑھیں کیونکہ اگر آپ زور سے پڑھیں گے تو جس کو بھی آپ دے رہے ہیں وہ سمجھیں گے کہ انسان گزر گیا تو پڑھتے یہ تو میرے اوپر پڑھے گی کیا ہے کہ پیسے میں لے رہوں بلکے 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 غصہ ہیں جانگا ان کو یا ناراض ہو جائیں گے تو اس کے لیے جو ہے آپ دھیمی آماز میں یا دل میں پڑھ لیں کہ جب بھی کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِلَّهِ رَاجِعُونَ پڑھیں اور جس سے کسی سے بھی اگر پیسے آپ لے رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لیں تو دونوں سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آپ کے مال میں آپ کی ہر چیز میں جو ہے نا ترخی دیں گے برکت دیں گے تو یہ برکت والا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِلَّهِ رَاجِعُونَ جزاک اللہ خیر السلام علیکم